روح ڈالی کس طرف سے جاتی ہو نکلتی کس طرف سے نہیں مالوں حدیث پڑھتا ہوں حدیث کس طرف وعنی آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نفخ فی آدم فبلغ روح راسہ اتسا فقال الحمدللہ رب العالمين فقال لہو تبارک و تعالی یرحمك اللہ رواہ ابن حبان فی صحیح فی کتاب التاریخ وقال الالبانی هذا حدیث صحیح صحیح حدیث ہے حضرت آنس بن مالک حضرت آنس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر روح پھونکی تو سر سے پھونکی اوپر سے پھونکی گئی ہے اور جب سر میں روح پھونکی تو چھیک آئی اور چھیک آتے ہی آتا سا انہوں نے چھیک ماری اور فوراں قال الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ تیرا رب تیرے اوپر رحم کرے تو نے میری تعریف کی چھیک آنے پر تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ تیرے اوپر رحم کرے انہوں نے کیا کہا تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے چھیک آنے پر تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا رحموک اللہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے تو جب کوئی آدمی چھیکتا ہے اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو سامنے والے کو جواب دینا چاہئے سننے والے کہ یا رحموک اللہ در حقیقت یہ سنت آدم ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحم کا ایک پروانہ دیا جاتا ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ روح سر سے پھونکی گئی اور ایک روایت میں ہے وقان الانسان و عجولہ کی تفسیر میں بفصرین نے لکھا ہے کہ جب روح سر سے ہو کر کے سینے سے پیٹ تک آئی ابھی پیر میں نہیں گئی تھی تو حضرت آدم اٹھنے کی کوشش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقان الانسان و عجولہ انسان بلا جلد واضح ہے ارے روح پیر میں تو پہنچنے تھے ابھی سے پریشان ہے پیر تو کام نہیں کر رہے اس کا مطلب روح اوپر سے ڈالی گئی ہے سر کی طرف سے اور نکلتی کس طرف سے ہے آنکھ کے راستے سے دلیل یہ حدیث پر وان ام سلمت رضی اللہ تعالی عنہ قالت داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم وقد شک بسرو فاغمزہو ثم قال ان الروح اذا قبض رواح نصیفی کتاب الجنائی یہ روایت امام نصیر رحمت اللہ علیہ کتاب الجنائی اس کے اندرلہ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بھی حضرت ام سلمہ ہیں حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے جانتے ہیں ابو سلمہ کونے ارے وئی ہیرو لوگوں کے نام ہیروینوں کے نام نیتاؤں کے نام ان کے نام ان کے نام سب جانتے ہیں یہ کون ہے معلوم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سوہبہ کو آزاد کر دیا تھا اس کی لونڈی تھی امام بخاری اس واقعے کو کیوں لائیں جب یہ واقعہ بندل ہے اس کو کیوں لائیں یہ واقعہ صحیح نہیں ہے اس کو کیوں لائیں در حقیقت اروہ نے ایک بات کہی ہے کہ ابو لہب جو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سوہبہ ہے امام بخاری یہ لا رہے ہیں اروہ کا قول در حقیقت بتانا یہ مقصود ہے کہ ام سلمہ نے ایک دفعہ یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول لگتا ہے آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں یہ معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ کی بندی کیا بول رہی ہے ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہیں ہم دونوں نے سوہبہ کا دودھ پیا ہے ابو لہب کی لوڑی سوہبہ کا دودھ پیا ہے ہم دونوں رضائی بھائی ہیں اور جو رضا نہ سب سے ثابت ہوتا وہ رضا سے بھی ثابت ہو جاتا ہے تو میں اور ابو سلمہ دونوں رضائی بھائی ہیں تمہیں اس کی پیٹی سے کیسے نکاح کر سکتا ہو تو میری بیٹی ہوئی ستی سے نکاح کر سکتا ہوں تو یہ وہی ابو سلمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا جب آپ کو خبر ملی کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ تشریف اور جہاں تک ابو لہب کی لوڈی کی آزادی کا معاملہ ہے میری تحقیق کے مطابق ہے اس نے نبی کی پیدائش پر اپنی لوڈی آزاد نہیں کیا تو ہجرت کے بعد اپنی کسی مطلب سے اس نے آزاد کیا تھا جی ارے اس نے تو بہت دنوں تک اس لوڈی کو آزاد نہیں کیا تھا حضرت خدیجت القبرہ زندہ تھی ایک مطابق ریکویسٹ کیا کہا کہ اے ابو لہب یہ جو تیری لوڈی سوائبہ ہے اس کو آزاد کر دے اس لیے کہ یہ نبی کی ماں ہے ارے نبی نے دودھ پیا اس کا تو یہ نبی کی ماں ہو گئی اس لوڈی کو آزاد کر دے اس بدبخت نے صاف انکار کر دیا کہتے ہیں کہ جب نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مارے خوشی کہ اس نے سوائبہ کو آزاد کر دیا صحیح نہیں ہے یہ خدیجت القبرہ نے باقاعدہ ریکویسٹ کیا تھا کہ اب یہ نبی کی ماں ہیں آزاد کر دے بڑبخت نے صاف انکار کر دیا میں آزاد نہیں کرتا بلکہ اس نے آتا کہا بعد مہا جنہ نبی صلی اللہ علیہ المدینہ مدینہ کی طرف جب آپ نے ہجرت کی تو آپ نے کسی مطلب سے اس نے آزاد کیا دبائرحال تو ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وَقَدْ شَقْقَ بَصَرُو آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دی اس کا مطلب آنکھ پھٹی ہو تو آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں موت روح قبض کرتے ہیں تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے ادھر سے نکلتی ہے روح تو ڈالی جاتی ہے سر سے نکلتی ہے آنکھ کی طرف سے اور جیسے یہ نکل جاتی ہے انسان بے قیمت ہو جاتا ہے جب تک یہ اندر ہے تب تک آدمی آدمی ہے اور جب یہ نکل گئی تو آدمی لاش بن گیا اب اس کے دفنانے کی تیاری منو من مٹی کے نیچے لے جانے کی تیاری ہوتی ہے موسیقی